کوئی درد ہے گاؤں جی ہم نے آپ کو بتا دیا تو گوزے کی درد ستم نہیں ہو رہی اٹھنے کے درد کے لئے پہترین علاج ہے اٹھنے کے درد کے لئے پہترین علاج ہے تین چیزیں لو ایک چمچ شہد لو ایک چمچ حلدی لو ایک چمچ داچینی لو اور ایک چمچ میرے بھائیو یہ تو چھونا ہوتا ہے یہ تو چونہ ہاں کے پتے میں لگاتی ہیں چار چیزیں حلدی داچینی شہد اور چونہ ان چاروں کو مکس کرلو ایک ایک چمل اور رات کو دنے کے اوپر لیک کرلو روینہ کے گرم پٹی کے ساتھ اس کو باندو روینہ کے گرم پٹی سے اس کو باندو صبح اپنے نیم اور میری کے پتے دو اس کو گرم کرو اور میرے بھائیوں اس کو بھوکے میرے بھائی اس کو بھر زمون کے دل کی مالش کرلو دس سے پتہ دن دو انشاءاللہ احمد کبھی بہت کبز کبھی بہت موشن کبھی بلیڈنگ کبھی گرم چیز نہیں کھا سکتا کسی وجہ سے پڑ نہیں سکتا اگر کسی کا میدہ خراب ہے اس کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ وہ اپنا کھانا مٹی کے برتن میں پکائے سرسوں کے تیل میں پکائے چینی کی جگہ گھڑ لے پتھر والا نمک لے آٹا پتھر کی چکی کا پساوہ لے پانی مٹی کے برتن میں رکھے مٹی کے گلاس میں ڈال کے پئیے اس کے ساتھ صبح کا کھانا ساٹھ فیصد کھائے دوپہر کا کھانا تیس فیصد کھائے شام کا کھانا دس فیصد کھائے کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیئے دیڑھ گھنٹہ بعد پانی پیئے ایک لگمے کو باتیس بار چبائے ایک لگمے کو میرے بھائیوں جب ایک لگمے کو باتیس بار چباؤ گے وہ کھانا کیا بن جائے گا جب ہم ایک لگمے کو باتیس بار چبائیں گے تو میرے بھائیوں کو کھانا اتنا پتلا بن جائے گا اتنا سوفٹ ہو جائے گا اتنا نرم ہو جائے گا کہ آپ کے میدے کو کوئی کام کرنا پڑے گا میرے بھائیوں سب سے بڑی بیماری پتہ ہی کیا ہے میرے بھائیوں تیزی ہے ہم لوگوں میں تیزی ہے اور ہر شخص جانتا ہے تیزی کا کام کس کا ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے ہر شخص کہتا ہے تیزی کا کام شیطان کا ہوتا ہے مگر جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے تو اس وقت ہم کون ہوتے ہیں جب ہم پانی پی رہے ہوتے تو اس وقت ہم کون ہوتے ہیں جب ہم باتیں کر رہے ہوتے تو اس وقت ہم کون ہوتے ہیں میرے بھائیوں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا اِنَّ اللَّهَ مَا سَابِرِينَ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو میرے بھائیوں کھانے کو صبر کے ساتھ سکون کے ساتھ چین کے ساتھ اتمنان کے ساتھ راحت کے ساتھ تسلی کے ساتھ حوصلے کے ساتھ کھاؤ کیونکہ سائنس کہتی ہے جو کام جس انٹینشن کے اکارڈنگ کیا جاتا ہے وہ آپ کو وہی پروائیڈ کرتا ہے اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا بَلْعَمَالُ بِالنِّيَاد عملوں کا دار و مدار نیت پہ ہے آپ جو کام جس نیت سے کروگے جب آپ کھانے کو اتنے صبر سے حوصلے سے کھاؤگے تو میرے بھائیوں آپ کو بھی وہی سب کچھ ملے گا